پہلے ان سے پوچھتے ہیں سوال کیا کرنا ہے بھابی وہاں بیٹھیں ہیں بھابی کی طرف آپ دفعہ دیکھ لیں نہیں پھر دیکھ لیں ہائے 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 بھابی آپ بھی دعاوں سے نواز دیں امی آپ بھی دے دیں دعائیں اچھا کون کون یہاں بیٹھے تھے مائک تو دیں مائک دے در ذرا جی کانگ ہے مائک ہاں اچھ پھر بیٹا نیچے آجاؤ نا تم نیچے آگے دے دیتی بڑا اچھا ہوتا جی اسلام بھابی کیسی آپ خیریت سے آئی نہیں تھی نا آپ رمضان میں عبداللہ کی وجہ سے اس کی آنکھیں کس پہ گئی ہیں اپنے اب بھابے اور آپ بھی ماشاءاللہ ان کی آنکھوں کے بارے میں کہتی رہی ہیں عموماً کیا کہتی رہی ہیں بتا دیں آج اچھی ڈیپ آئیز ہیں ڈیپ آئیز ہیں ڈیپ آئیز ہیں بہت ڈیپ آئیز ہیں ڈوپ چکی ہیں آپ ان میں ابھی نہیں ابھی نہیں ڈوپ ہی ابھی ڈوپ ہی نہیں میوزک تو شروع ہو گیا ہے تو اگر آپ ابھی تک نہیں ڈوپ ہی تو کب ڈوپ ہی انہیں مشکل سوال کر رہے ہیں نہیں بہت سوال ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے بتا بے اچھا مطلب یہ کہ یہ بچہ محصوم ہے کچھ نہیں کہتا ہے اس مامنے میں نہیں کیا کہوں اس مامنے میں نہیں یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے تو بچھا رہا تم چاپ بیٹھا ہے آمین میں نہیں آمین میں نہیں ساس آگئے ہیں آپ کی عمرہ جانتے ہیں آپ کو یاد ہے جب آپ تشریف لائیں تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑے بیٹھمن بنیں گے بھابی نے اختلاف کیا تھا مجھ سے کہا تھا یہ کیپر ہی بہت اچھا ہے لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا آپ کے بیٹے نے بیٹھمن بھی اچھے ہیں کیپر بھی اچھے ہیں اور کیپٹن بھی اچھے ہیں آپ کے بیٹے نے ایک مرتبہ پھر مجھے ایک تاریخی دھوکہ دیا ہے جبکہ یہ دھوکہ نہیں دیتا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جس دن امی آئیں گی میں بتاؤں گا آپ کو اور آپ آئیں گے نہیں بتایا انہوں نے دے وہاں بھی کچھ نہیں مولے گا ہوں حساب ہے ابھی ہو دیکھو ماں پھر بھی نہیں کہے گی کچھ ماں ماں ہوتی ہے ماں نے کچھ نہیں کہنا ماں کا نعمل بدل نہیں ماں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے ماں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے یہ بات درست ہے اور ہم نے شفیق بھائی سے بھی ملاقات کی تھی تشریف لائے تھے وہ آپ کا ذکر ہوا تھا اور معلوم تھا کہ آپ آنے والی ہیں عمرے سے تو میں آؤں گا امی آپ ہی بھولا لیں مجھے گھر اپنے آپ آئیے ہمارے گھر بلکل شوق سے آئے یا اللہ شکر تیرا کسی نے تو بھولایا تو میں آتا ہوں آپ نے بھی نہیں بھولایا مجھے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مجھے بھی بھولانا چاہیے موش بیلکم لیکن آپ نے مجھ کو نہیں بھولایا ٹھیک ہے جی آچھا باقی سب کا مجھے تعریف کرا دیں کون کون ہے جی یہ آسانکہ میں سر فراس کی سسٹر ہوں اچھا بہنے یہ آہ جی آچھا آپ بھی عمرے سے معاشا بہلے تو آپ دونوں کو بھرا بہت 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 اور کون دور عمرے سے واپس آیا بھائی بھی آیا واپس آچھا یہ آہ شروع سے آپ کو اندازہ تھا کیونکہ ویسے مجھے پتہ ہے کہ اخبار میں جب خبریں اپنے لگنا شروع ہی تب آپ لوگ احساس ہوگی گھر میں کوئی کرکٹر وغیرہ بھی ہے پنہ آپ لوگ کوئی لفٹ لفٹ نہیں کراتے تھے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیڈ منٹن کھلانا تھا شروع آپ لوگوں نے سب پتے ہیں مجھ کو کرکٹر تو بنانا نہیں تھا چاہتے تھے بیڈ منٹن کھیلے وہ رائٹ ہے نا بچپن سے ہی شوق تھا بہت زیادہ امبیشن تھا کرکٹ کھیلنے کا تو بس اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور سب تاریف اللہ کے لیے بے شک بے شک بے شک سب تاریف اللہ صحیح بات ہے تو آپ کو اب زہاں بھی ملتی ہیں جاتی ہیں سرفراز کی بہن آگئیں ایک خوشی کا احساس ہوتا ہوگا اپنے بھائی پر بڑا فخر ہے تو اب تو یہ آپ کے بھائی نہیں رہے اب تو یہ پوری پاکستان کی ظاہر ہے بہنوں کے بھائی ہیں اس میں تو کوئی اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ پہلے کی بات سے اگر ہوتی تو اب تو نہیں ہو سکتا کچھ بھائی میں اس میں مجبور ہوں الحمدلی نیشنل ہیرو ہیں ماشاءاللہ اور تمام بہنوں کے بھائی بھی ہیں بلکل اس میں تو کوئی شکی نہیں رہا دیکھیں آپ کا مقدمہ لڑنا ہوں میں آپ میں کیا بولوں نہیں کچھ تو بولیں مطلب یہ کیا بات ہے نہیں میں کچھ نہیں بولوں گی ہم سب بہنوں کا ایک ہی بھائی سرفراز بھائی سرفراز بھائی آپ بھی بہن ہیں ماشاءاللہ میں ان کی فرش کازن ہوں فرش کازن ہے آپ کیا نام ہے آپ کا ایمن تو آپ اور یہ آپ کی امی ہیں میں بڑی امی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی آپ کے سامنے ہی پلے بڑے ہیں جی آج یہاں میرے گودوں میں پلے بڑے ہیں ماشاءاللہ شرارتی تھے بچ میں آرے بہت شرارتی تھے بولنگ کا بارہ شوق تھا ماشاءاللہ بولنگ کا شوق کیا تھا گھر میں بول اور ککیٹ اور یہ توڑ وہ پھیک بس اور غصہ کبھی تیزے آتے ہیں نہیں نہیں غصہ تو نہیں ہے یہ دیکھو آبا بچا رہو بھابی دیکھو بتا جا بہت پیار کرنے والا بچا ہے لیکن جب آج آتا ہے کبھی غصہ تو ہم لوگوں پہ نہیں آتا کریں کبھی آج آتا ہے کچھ گوتا نہیں ہے بہت پیار آپ بھی ساتھ آئیے پوری دنیا کے ہیرو ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے خاص رحمت کی ہے ان پہ اور اپنی بادشاہت سے ایک تاج اٹھا کے میرے بھائی کو ایسا پہنایا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ مگر اس بادشاہت سے ایک تاج پہنایا اور اس کو سلوٹ اس کو سلام کیا باچے بھئی واہ 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 یہ میں نے حرم شریف میں اس کے لیے دعا کی تھی اسپیشل ابھی میں رمضان میں وہیں تھی ماشاءاللہ اور اللہ پاک سے حرم میں آخری دواف میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک تو بادشاہوں کا بادشاہ اپنی بادشاہ سے ایک چھوٹی سی ٹوپی میرے بھائی کے سر پہ سجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک ایسی جیت ایسی دعا میں نے کی تھی اور یہ آپ کی ایسی دعا ہے کہ آنکھوں میں آنسوں آ جائیں سن کر ایسی جیت کہ اللہ پاک ایسی تاریخ رقم کر دے کہ پاکستان نہ کبھی ایسا جیتا ہو نہ انڈیا کبھی ایسا ہار ہو یہ میرا آخری دواف اور یہ میری آخری دواف اور اس پہ میں نے پریڈکشن بھی دی تھی آج سے ڈیر سال پہلے کہ اس پہ میں نے ایک اچھی سی پویم لکھی تھی اور آج یاد ہے کچھ اس کے اشار ہاں بالکل تو سنائیے نا ابھی آپ سوال پوچھ لیں وہ تو میں پوچھ لوں گا ٹائم بہت پڑا ہے ہمارے پاس پوچھ لو اس سے پوچھنے پوچھ سنا دیں گے پوچھ لو اس سے کیا پوچھ لو بڑی بینے آہاں پوچھنے وہ کیا وہ وہاں سے وہ تھوڑی ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہے یار رن تو رکھ لیتا نا یہ تو نہیں چلتا نا ایسی تھا نا ایسی تھا یہ یہاں پر بھائی اس سے بانڈری پر بول چھوڑ گئی یار کیا کیا یار کیا کیا یار بول دیکھنی تھی نا یار بول تیرے ہاتھ پی تھی بول تو دیکھنی تھی جی سنائی جی سرپراس پہ ڈیر سال پہلے یہ آسٹریلیا جا رہے تھے شاید کھیلنے کے لیے آسٹریلیا سے بڑے گھیرے تعلقات ہیں ہاں تو یہ وہاں پر ان کو لے تو گئے مگر کھیلایا نہیں تھا مگر وہ کچھ اور کھیل کے آ رہے تھا ہاں تو جانے سے پہلے میں نے یہ نظم لکھی تھی اپنے بھائی بھی اوپر اور بہنوں کی دعائیں ہمیشہ بھائیوں کو لگتی ہیں میں پکڑوں میگاہ سنائے پیارے بھائی بہت سی دعائیں تمہارے لیے ہیں تمہارے لیے ہیں وطن کا نام لے کے تم جاؤ خلوس دل سے محبتوں سے تمہارے پیچھے ہیں سب کی دعائیں تمہاری ماں اور بڑوں کی دعائیں اس وطن کی عزت کی لاج رکھنا اور اپنی مٹی کی شان رکھنا چنا ہے تم کو خدا نے بھائیہ کہ جیتنا ہے تم کو ہر ایک سے بھائیہ جنون اپنا خلوس اپنا دکھا ہی دینا تم سب کو جلوہ خدا ہی رحمت کرے گا تم پر پریشانہ ہونا مسیبتوں پر کہ اس ملک کا ہر ایک بندہ دعا گو ہی ہوگا بروز امتہا پچھ پر تم جانا درود پڑھ کر سلام پڑھ کر سواب لے کر اور ماشاءاللہ یہ پچھ کے پیچھے درود ہی پڑھتا ہے پچھ پر تم جانا درود پڑھ کر سلام پڑھ کر سواب لے کر ہی نائیتوں کے پیچھے فرشتے سمیٹ لیں گے تم کو رحمتوں میں بڑی چاہتوں سے محبتوں سے یہ سلام علاہ دعاوں کے دم سے کہ تمہارا مقدر چمک رہا ہے خدا ہی تم کو بلا رہا ہے یہ امران جاوید وسیم اکرم انہی کے ٹکر پہ کھڑے ہو تم اب کہ حیران کرنا ہے تم کو ہی سب کو اور عمر کرنا ہے نام اب تو اور آخری کا ایک شیر یہ میری جو ہے وہ تھی کہ کہ منزل جو تم کو بلا رہی ہے یہ خوشبو جو پھولوں سے آ رہی ہے ستاروں کی معنی جل ملا رہی ہے اجالوں کی معنی نظر آ رہی ہے سیلیکٹرز نے سوچ کے چنا تھا تم کو کہ خدا نے یہ دن دکھانا تھا تم کو اور یہ آخری ابھی تو تم کو کپتا ہے بننا کہ ایک اور خواب تم کو مکمل ہے کرتا ہے بابا 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 اور آپ میں ان کے چائلڈ ہوت فرینڈ کی وائف ہوں اچھا ماشاءاللہ تو وہ آپ کے امیلی آئی وہ سیفی وہ جو کہتی ہے نا ان کو پیار سے کیا کہتی ہیں بابو نہیں سیفی بابو نہیں سیفی بابو تو بابو آئی نہیں ہو اور آپ کو یہ پیار سے خوش کہتے ہیں پورا گھر خوش بولتا ہے چونکہ آپ خوش ہیں اور آپ انہیں صرف راز بولتی ہیں فیضی کہتے ہیں آپ لوگ فیضی کہتے ہیں فیضی کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بڑا بھرا گھر ملا ہے اور سب لوگ مطلب اتنی خوبصورت آپ کی نندیں پیار کرنے والی نندیں امی جو بلکل خاموش بیٹھی ہیں بات نہیں کرتی زیادہ یہ ایک بڑی بات ہے بلکل ہاں جی نہیں نہیں کہی نہیں نہیں میں تو عبداللہ کو دور پیتے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اے سبز گمبد والے لے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا یہی سنتا ہے وہ یہی سنتا ہے جو یہ سناتا ہے دیکھ لیجے آپ فارمولا اپلائے کر دیا میں اچھا جی یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ سارا گھر بیٹھا ہے ہار نمت آج کیونکہ کبھی ہار نہیں کوشش پر کریں گے اچھا یہ بتائیے آپ مہران گاڑی کے لیے مہران گاڑی کے لیے